اسلام علیکم ناظرین سی ٹی وی پرائم کے ساتھ میں ہوں واسب شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرائم بزنس کا پہلا اپیسوڈ ناظرین پرائم بزنس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ گھریلو اور پروفیشنل طریقے سے کام سٹارٹ کر کے مہانہ اچھی آمدن کما سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے وارٹر سوڈا کے حوالے سے وارٹر سوڈا گرمیوں کا ایک بہترین کاروبار ہے جس سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں اور مہانہ اچھی آمدن کما رہے ہیں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا وارٹر سوڈا سے منسلک ایک بہت پرانے اور کامیاب بزنس مین سے تو چلتے ہیں جنید بھائی کی طرف جو کہ اس کام سے وابستہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے یہ بڑے لیول پر کام شروع کر کے اچھی آمدن کما سکتے ہیں اور کیسے اس کام کو چھوٹے لیول پر سٹارٹ کر کے اسے اچھی آمدن کمائی جا سکتی ہے اسلام علیکم دعا علیکم اسلام جی کیسے ہیں جنید بھائی حریر سے یہ اللہ کا شکر آجی جنید بھائی ہمارے ناظرین کو یہ پتائیں کہ یہ وارٹر سوڈا کا کام ہے جو آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ تقریبا نہیں دادہ بھو نے شروع کیا تھا پر دادہ جی نے تو تقریبا چوتھی پانچ بھی پیڑی ہے کام کا رہی ہے سوڈے کا یہ بتائیں کہ چھوٹے لیول سے انہوں نے شروع کیا تھا یا بڑے لیول نہیں چھوٹے لیول کا کام تھا تو اب جیسے جیسے سال بھائی سال انشاءاللہ بارڈ رہا ہے کافی سارا کام ہے بارڈ رہا کام تو یہ بتائیں کہ وارٹر سوڈے کا جو کام ہے یہ کتنے ماں چلتا ہے یہ تقریبا چھیک ماں چلتا ہے صحیح گرمی ہو گرمی میں چلتا ہے اور سردی میں ہم خود ہی باندھ کر دیتے ہیں سردی ہوتی ہے کام کام ہوتا ہے باندھ کر دیتے ہیں پیسے سردی میں کام چل سکتا ہے یا نہیں چلتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن اس طرح مزا نہیں آتا تو باندھ کر دیتے ہیں یہ بتائیں کہ وارٹر سوڈا جو اس میں کیا کیا مطلب کہ کتنی اشیاء کون کون سی بوتل تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہی دو سوڈا تیار ہوتا اور لیمن یہی نہیں پورا ہوتا اس کے علاوہ کئی نیسے نہیں ہے دو ہی فلیور ہیں دو سوڈا اور لیمن یہ بتائیں کہ دو سوڈا میں کتنے ٹلیورز ہوتا ہے دو سوڈا میں دو بال ہے بنانے کا ایک روز جس کو راح افضا کہہ لائے دو فلیور ہیں اس کے علاوہ بھی کئی نیسے میں کئی نیسے ہوتی تعلقا ہے جس کی نیسے کا راح آہ باندھ کرتے ہیں اس والرد سے لائے دو سوڈے کا فلیور ہے یہ زیادہ یہ ٹلیور ہے سب سے زیادہ تیار کرتے ہیں یہ گرین ہے جو گرین ہی زیادہ فیمس ہے یہ زیادہ تیار ہوتا ہے اور یہ سیل بھی اس کی زیادہ ہے جنہیت بھائی یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ لیمن سوڈا کیسے تیار کرتے ہیں لیمن ہے اس میں جو سب سے پہلے جو فیلٹر والا پانی ہے آرو پلانٹ کا پانی ہے تو اس میں چینی ہے تو فلیور ہے اس میں اور ایک دو ایسی عائزہ جو پانی حراب نہیں کرتی چار پانچ چیزیں ہیں جو سید کے لیے موزر نہیں ہیں تو دودھ سوڈے کے مطلب ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں دودھ ہے اس میں دودھ ہے چینی ہے فلیور ہے اور پانی ہے فیلٹریشن کا یہ بتائیں کہ جو آپ لیمن سوڈا اور دودھ سوڈا تیار کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی سید کے مطلب کو نقصان دے آئی نہیں نہیں وہ سکرین ہوتی ہے سکرین سے صحت حراب ہوتی ہے یا وارٹر سپلائی کا پانی ہو گیا پانی ٹھیک نہ ہو تو باقی اللہ کا شکر ہے فوڈ سے بھی پاس ہے لسنسی آفتہ ہے تو صاف سترا کام کرتے ہیں اسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں جنید بھائی ہمارے ناظرین کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر بتائیں کہ کس طرح آپ یہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں یہ یہ مکشر لیمن کا اس میں لیمن شگر پانی سارا کو مکس ہو کے پھر آگے جاتا ہے مشین میں یہ پروسیس لیمن سوڈا لیمن سوڈے کا ہے جی 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 تو یہ بتائیں کہ کتنے گیا مشین مل جاتی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ پوڑے دولاکی ہے برانڈ نیو برانڈ نیو ڈیڑھ پوڑے دولاکی ہے یہ بتائیں اس کے مینٹیننس کے خوالے سے مینٹیننس دو تین ماہ باہ جاتی ہے کچھ نہ لے بیننگ چیننگ پینڈ چینڈ سوائی شاہی سارا کچھ ہوتا رہا تھا سات 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 جیسے چیز حراب ہو ویسے ویسے مینٹین ہو پیڑتی ہے کوئی بڑا مینٹیننس نہیں 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 اتنا بڑا کوئی نہیں ہوتا یہ بتائیں کہ اس مشین کے علاوہ بھی لیمن سوٹا تیار ہو سکتے ہیں یا مشین ضروری ہے سارا دیشکے میں بھی ہو جاتا ہے سب میں ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے مشین چلتی ہے رنننگ کرتی ہے سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گئے جی آگے چلتے ہیں جناب یہ پانی کے لیے آرو پلانٹ یہ میکمہ فوڈ کی طرف سے لگایا گیا ہے تو پانی کی بہتری کے لیے صفائی کے لیے ذائقے کے لیے اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں لیکن جو ہمارے لیے یہی بہت ہے کام کر رہا ہے پانی بہت تیسٹی دے رہا ہے ساف سترا دے رہا ہے اور باقی پانیوں سے بھی یہی ملتا جایا کہ ایسا آرو پلانٹ لگاؤ اور سکرین سین باندھ کرو اور یہ پانی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے یہ بتائیں کہ کتنے کا یہ پلانٹ آپ نے لیے یہ تقریباً دو لاکھ سے لے کے جتنا مرضی ہے بھی کر لو پانچ لاکھ بھی ہے سات لاکھ بھی ہے یہ تقریباً سوا دو لاکھ کا لگا ہے اس سے چھوٹے پلانٹ بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہیں چھوٹا لگایا ہے لیکن وہ اس نے پانی نہیں ہمارا پورا کیا ہے مطلب کہ جتنی آپ نے کام بڑھانا ہے اس کے مطابق آپ بڑھتا جائے فیلٹر بڑھا ہوتا جائے گا تو اس کے مینٹیننس کے بارے میں کیا گیا ہے مینٹیننس ابھی تو نیا لگایا ہے ویڈلیٹر کے آپ بڑھا ہوتے ہیں ٹینج ہے دو دن چیز ، محسوس ہوتے ہیں چنج ہو جاتے ہیں دن بارے میں ٹینج لمحر حروف جاتے ہیں ہرbear عیس بھی چھوٹے ہیں چنج نہیں ہو سکتی سفائی کاربن اس میں سے نکلتے ہیں وہ نے لگانے ہوتے ہیں وہ ضائع کر دوستے ہیں پہلے ٹھیک ہوگا ہے جی فیلٹریشن ہے اس میں پانی فیلٹر ہو رہا ہے سارا جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ دائیے گا یہ آکے مکشر ہے اس میں گیس اور پانی مکس ہو رہا ہے اس میں مکس ہو کے پھر آکے مشین میں سپلائی جا رہی ہے یہ آہری ہے مشین ہے جو اس میں بوتل فیلنگ ہو رہی ہے آہری پروسیس ہے یہ آہری مراحل یہ تیار ہو گیا دوسروں کو دکان بے جانے کے لئے یہ آہری مراحل ہے سارا کچھ مکسر ہو کے یہ تیار ہو گیا تیار ہو گیا دکان بے جا رہا ہے یہ مشین ہے جو اس میں کیا کام کرتی ہے مشین ہے یہ دکھن لگاتی ہے اس میں سے گیس مکمل یہی کرتی ہے گیس اور دکھن شکن پانی مکس ہو کے اس میں جاتا ہے دکھن شکن لگا کے یہ کلیر کر دی ہے بوتل کو کتنے کی مشین ہے یہ مشین ہے اب رہے جاً ڈائل آخَر بڑا گیا نہیں ہے برانڈ نیو ڈائل آخَر بڑا گیا اس سے مہنگی بھی آئی اس اسٹی مہنگی بھی ہیں جیسے پیپسی کے بات بڑی مشینے ہیں وہ بہت مہنگی مشینے ہیں بڑی مشینے ہیں لیکن ہماری رینج میں اور ہمارے کام کے لئے یہی بہتھا ہے اس مشین کے لاوہ بھی کام چل سکتا ہے یا نے جی جی یہ پہلے یہ پہلے مجانے ہیں کیونکہ چال سال پہلے کیا ہے یہ مشین ہے مادلی ابھی نہیں آیا سال دو سال ہوا ہے یہ پرانی مشین ہے یہ اس کی تقریباً کتنے کیا ہے کسٹ کتنے کیا ہے یہ تقریباً تیس پہ انتیس ہزار پہ کیا ہے ابھی بھی ملتی ہے آسانی سے ہے مل جاتی ہے مارکن میں ملتی ہے جنید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دو میں بتا دیا کہ پروسیس کیا ہے کتنی مشینیں چاہیے کس طرح دودھ سوڑا لیمن سوڑا تیار ہوتا ہے اب جب یہ سب کچھ تیار ہو جاتا ہے ہم بیچیں گے کیسے اسے ہمارے پاس ہی تقریباً دیڑ دو سو دکان ہے ماشاءاللہ دو دو سو دکان میں ڈیلی سپلائی ہے جیسے جیسے یہ فریش تیار ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم دکانوں پر ڈیلیوری دیتے جاتے ہیں تو ڈیلیوری تکریباً سات آٹھ بجے تک ہوتی ہے تو کئی دکانیں ہیں کئی کونٹر ہیں کئی ڈی فریزر پہ ہے کئی ڈیبے ہیں سٹیل کے ان میں تھنڈا کرتے ہیں تو ہم ان کو سات سات سپلائی ڈیلی کرتے جاتے ہیں تو یہ سپلائی مطلب کہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں یا خود سے ڈیلی ان پر آرڈر ملتا ہے آرڈر پہ زیادہ سریعت آرڈر پہ ہی ہے جیسے جیسے آرڈر آتا جاتا ہے آپ فریش ان کو سویل کرتے جاتے ہیں یہ بتائیں جنید بھئی کہ آپ کی جو فیکٹری ہے کاؤنٹر وغیرہ ڈی فریزر جو بھی ہیں یہ آپ کی فیکٹری کی طرف سے بھی ہوتے ہیں یا ان کے اپنے ہیں یہ جی یہ سارا کچھ میرے یا ڈی فریزر بھی ہم پاس ہی دیتے ہیں ڈبے شبے بھی پاس ہی دیتے ہیں بوتل بھی پاس کریٹس ہم اپنے پاس ہی دیتے ہیں صرف ہم ان سے پیسے لیتے ہیں صرف مال کے جو مال ہم دیتے ہیں شربت سیرف دو سوڑے کا یا لیمن کا یا جس کی سمگا بھی اس کے ہم پیسے لیتے ہیں ان سے باقی کسی چیز کی ہم کوئی سکیوٹی نہیں لیتے پیسے نہیں لیتے ہیں ان سے تو اگر یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی آپ سے مطلب کہ کونٹیکٹ کرنا چاہے جیلم شہر کے اندر دیں گے کیوں نہ دیں گے سب کو دیتے ہیں کوئی میر بھی آئے کوئی غریب بھی آئے کسے کے بعد نہیں بھی پیسے ہوتے کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بھائی جنید کہہ رہے ہیں جناب ان کے لیے حاضر ہے کوئی سکیورٹی نہیں ہے صرف آپ سے یہ جو آپ کو مال دیں گے دودھ سوڑے کا یا لیمن سوڑے کا فریج بغیرہ بھی پاس سے دیں گے تو جناب یہ آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کو کام سٹارٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ جی کوئی آئے تو ہم ہم علم کریں گے چلیں جی یہ بتائیں کہ ایکسپائری ڈیٹ دودھ سوڑے کی تو کوئی دودھ سوڑے کی کیسے جو ٹیسٹ ہے جو صحیح ٹیسٹ ہے وہ تین دن تاک ہے کولنگ میں اس کے بعد فارغ ہے ہتم جیسے گھر میں دودھ ہے صبح لیتے ہیں شام کو استعمال ہو جا تھا یا دوسرے دن استعمال ہو جاتا ہے یہ بھی وہی چکر ہے دو یا تین دن میں اس کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد یہ فارغ ہے ہتم دودھ سوڑا مطلب ہے تین دن تک رہا ہے دن سے اوپر نہیں ہے حراب ہو جاتا ہے تو لیمن سوڑے کی ایمہ تو سال سال بھی پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی پروواہ نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ کی ٹینشن اس کو کوئی نہیں ہے اس کو کوئی دوت تکلیف نہیں ہے دودھ سوڈا جیسے کہار میں دودھ حراب ہو جاتا ہے یہ بھی حراب ہو جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ دودھ جیسے دودھ گرم جگہ پر ہو گا خراب ہو جائے گا اسی طرح دودھ کی بوتل کو بھی فریج میں رکھنا مجھتا ہے یہ گرمی میں حراب ہو جائے گا کولنگ میں تین چار دن شالہ نکالے گا تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ دوسرہ خراب ہو جاتا جلدی تو صرف آپ آرڈر پہ ہی دوسرہ تیار کرتے ہیں یا پہلے سے تیار زیادہ نوے فیصد آرڈر پہ ہی ہوتا ہے آرڈر پہ تیار ہوتا جاتا ہے سا سا ڈیلیوری ہوتی جاتی ہے دوبی نہ لگے تو جلدہ جلد دکان میں پہنچا جائے جنید بھئی یہ بتائیں کہ اگر کوئی جیسے آپ کی فیکٹرییاں کام کر رہے ہیں کام کرنا چاہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے یا کیا اس کو کہیں گے کہ کتنا مال وہ تیار کرے سٹارڈ میں تو اس کو فائدہ اگر کام ہوتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ ہے نقصان نہ ہو اس میں نقصان کوئی بھی کام کرو نقصان تو نہیں ہوتا محنت ہے محنت کرو تو فال ہو تو اگر کو جیلد میں کام کرنا چاہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مشینری اچھی لگائے مشینری لگائے کام اچھا کرے پلان لگائے پانی گا تو چینی ڈالے تو لازمینی کے میں نے پورے جیلم کو آث رکھا ہوئے تو رہنمائی کے لیے ضرورت ہے میں اس کے ساتھ ہوں جیسا کام کرنا چاہے تو میں اس کے ساتھ ہوں جنام میری تو آٹر آٹر کا یہ ہے اتنا بڑا جیلم شہر ہے میرے پاس بھی ڈیٹھو سو دکان ہے دکان تو ہزاروں کے حساب سے ہیں آٹر لے آٹر لے کے مال تیار کروائے پروہت کریے جیلم میں یہ ہے کہ جیلم میں لوگ جانتے ہیں لیمن دو سوڑا کو جانتے ہیں کہ لیمن کیا دو سوڑا سرائم گیر چلے جاؤ یا دینے چلے جاؤ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ ہے کیا تو کوئی بھی بھائی کام کرنا چاہے رہنمائی کے لیے ہم آذر ہیں تو بے لوس تو مطلب کہ دکانداروں کے پاس جا کے پہلے ان سے آرڈر دکاندار کافی ایسے دکاندار جن کے پاس نہیں ریا ہے چاہے میرے پاس تو یہ جو میری کپیسٹری ہے میں اس میں کام کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ نام کپیسٹری ہے نام کام کر سکتے ہیں جتنی جگہ جتنی ورکرہ جتنی مشینری ہے تو کوئی کام کر رہا چاہے تو کام کریں انشاءاللہ اللہ رزق دے گا تو اگر کوئی نیو فیکٹری سٹار کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کتنا ایک مال وہ تیار کر لے یا سٹور کر کے رکھے یا بس آرڈر پہ آرڈر آتے جائیں اور اتنا مال تیار کر کے دیتا جائیں لہمن کا نا جو لہمن ہے لہمن تو حراب نہیں ہوتا بشاک سٹور کرے دودھ کا آرڈر لے وہ آرڈر لے کہ جیسے جیسے آرڈر آئے ایسے یسے سپلائی دیتا جائے بشاک رکشے پہ دے سپلائی دیتا ہے ڈلیوری کرتا جائے یہ بتائیں کہ سٹارٹ میں اگر کام سٹارٹ کرتا ہے وہ دکانوں کو ہی پکڑے جیسے آپ فریزرز دے رہے ہیں ڈبے وغیرہ دے رہے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں تھوڑا مشکل ہے کام یا نہیں مشکل تو پہی نہیں لیکن پیسے کی بات ہے جیسے جیسے پیسہ لکھاتا جائے گا پیسہ اتنا بھی نہیں چاہیے میند تو زیادہ ہے اس میں میند کرے تو کوئی نہیں اللہ رزق دے گا انشاءاللہ تو اگر کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے میں آذر ہوں جیسے کہ آپ کہا رہے ہیں کہ ڈی فریزر کے بارے میں ڈی فریزر کہی ہے چھوٹے لیول سے کام شروع کرے پہلے دکانوں پہ جائے جنرل سٹور پہ جائے ان سے آرڈر لے تھوڑا 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 کرتے میرے پاس بھی پہلے دس تھے دیس تھے اب تیس ہیں چالیس پچاس کرتے کرتے ہر سیزن دس بھی دس بھی کانٹر ڈی فریزر ہم ڈالتے جاتے ہیں بڑھتے 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 آج سو سے زیادہ ہمارے پاس تو اور کو بائی کرنا چاہے تو وہ کریانے سے پہلے جنرل سٹور سے شروع کرے جیسے جیسے بڑھتا جائے کام اس کو سمجھ آئے کہ اس میں کچھ بچت ہے کام ہے پیسے لگاتا جائے چلے ٹھنیک ہو گیا جنید بھئی یہ بتائیں کہ فیکٹری میں کتنے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے ورکرز دو بھی کام کر لیتے ہیں اور بیس بھی جیسے جیسے بڑھتا جائے ویسے ویسے ورکرز بڑھاتے جائیں تو یہ میند کا کام ہے آپ کا کام ہے ورکرز زیادہ ضرورت پڑتی ہے کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے ہم ہوت بھی کام کرتے ہیں آپ کے پاس کتنے ورکرز کام کرتے ہیں میرے پاس ابھی کبارہ چودہ ورکر کام کر رہے ہیں جو سپلائی بھی کارا ہے جو فیلنگ بھی کارا ہے تو یہ بتائیں کہ فیکٹری کے لیے جگہ کائیسی ہونی چاہیے جگہ ہونی چاہیے ساف size شتری ہونی چاہیے پاس گتر نہ ہو کوئی نالا شلا نہ ہو بات نہ ہو سیف جگہ و سا فسری تھندی جگہ ہونی چاہیے یہاں چھات پہ بھی لگا تھندی جگہ اوپر لگا لے نیچے لگا لے ساف شتری جگہ گتر نہ ہو نالا نہ ہو سفائی کا ہاں سے یارق اپن آریا میں کام کر سکتے ہیں چھا تو ضروری ہے اس جگہ کے لیے چھا تو ضروری ہے مکھی کے لیے مکھی مچھر کو دھوڑ مٹی آتی ہے تو اپن میں نہیں بند میں ہی کام ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ بوتل کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ دھوڑ سوڑے لیمان شوڑے ہے سیم ہی بوتل ہے اس کی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پرائز ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر لگاتے ہیں آپ ڈککن کارب کو پر مچھا ہے بڈھائیں وہپورا بتائیں ہم ایک ہے جمعہ لیمن's participants رومے کی بوتل آپ کو کتنے میں پڑھتی ہے اور دوس توڑے کی بوتل آپ کو کتنے میں پڑھتی ہے ہم جو دے رہے ہیں لا دوس اڑا دے رہے ہیں 23 روی میں بیج رہے ہیں اور لہمن ہے جو تکریباً تیرہا رہے ہیں دکاندار وہ دکانیں خاصے ہیں کا اللہ عنہ جو ہے نا کانٹرٹ ہی ہے وہ 25 فال کیونکہ نمک joint thatsو نمک للenf شکل لگتی ہے ہوں من کے لطوبی جو ان کا پانچ сдел N querf만� waar اپنا بڑھا جے نمکوں کو دلتا تو یہ بتائیں کہ بوتل ہے جو یہ کہاں سے لیتے ہیں آپ بوتل آتی ہے ہماری لہوڑ سے آتی ہے رواد سے آتی ہے گجران والا سے کافی سارے بروکر بیٹھے ہوئے ہیں خون کرتے ہیں میرے پاس دو سو ڈالا ہے چار سو ڈالا ہے ہزار ڈالا ہے تو جیسے جیسے ضرورت ہو تو ہم لیتے جاتے ہیں ایک ڈالے کے ساتھ سے بوتلیں ملتے ہیں یا ایک ڈالے کے ساتھ سے بوتلیں ملتی ہیں کتنے کا ڈالا ہے یہ ڈالا تو کہ ابھی چار سو سے پانچ سو کا حالی آ رہا ہے کتنی بوتلیں ہوتی ہیں ساتھ پلاسٹک کا شیل بھی ہوتا ہے کتنے میں ایک بوتل پڑتی ہے یہ تقریبا ہمیں ڈالے سمیت 20 روپے میں پڑتی ہے حالی بوتل 20 روپے میں پڑتی ہے جی جی تو اوپر جو ڈکنا وغیرہ آپ لگا رہتی ہے ڈکن چھکن ہے حالی بوتل 20 کی پڑتی ہے لیکن پیار ہمیں تقریبا دس یارہ روپے مارجن روپے ڈیڑھ دور پہ ہمیں رکھتا ہوا ہے مطلب کہ پوری اگر دوز سوڈے کی بوتل تیار کریں گے تو آپ کو کرایا وگرہ سب کوئی نکار گئے ڈیڑھ روپے دور پہ مارجن رکھتا ہوا ہے ماکول سا صاحب کترا کام کرتے ہیں ماکول سی بچت رکھی ہویا ہمیں لیمن سوڈے میں بھی اور دوز سوڈے میں بھی دونوں میں بھی اگر کوئی کام سٹارٹ کرے تو یہی ذہن میں رکھیں کہ اگر سپلائی کرے گا تو فی بوتل میں اسے اسے دو تین روپے بچیں گے تو جیسا جازہ کام بڑھتا جائے گا ویسے بچت بڑھتی جائے گی اب تو نہیں نا آج ہی کام شروع کیا تو آج ہی دو سو کریڈ بیچنا شروع ہو جائیں تو جب میں نے کام شروع کیا تھا میرے تو تالے دس کریڈ کا کام تھا اما اچھلا دو سو بھی ہوتا ہے چار سو بھی کبھی ہو جاتا ہے وہ گرمی پہ ہے جیسی گرمی ویسا کام تو یہ بتائیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بڑے لیول پہ کام اگر کوئی چھوٹے لیول پہ کام سٹارٹ کرے گر سے شروع کرے تو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹے لیول جیسے دس بھی تیس ہزار سے بھی کام شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے میند کرتے جاؤں دکانیں بڑھتی جائیں تو آپ پیسے زیادہ کرتے جاؤں جیسے جیسے دکانداری بڑھے گی آپ کو بوتل بھی چاہیے مشینگی بھی اچھی چاہیے تو میرا یہ کہنا چھوٹے لیول سے کام شروع کرو جیسے جیسے بڑھتا جائے پیسے بھی آپ کا لگانے کا دل کرے گا پہلے دنیں دس ڈالیں یا بیس ڈالیں پھر وہ عمران ہان والی بات آپ نے گھبرانا نہیں تو یہ اللہ پاک بہتری کرنے والا ہے چلیں جنید بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ آنے کا بہت شکریہ اگر کوئی آدمی کوئی شخص کو ہم سے کام کرنا چاہے ہمارے پاس آنا چاہے اگل کام ہم رہنمائی کریں گے مشین لگانے کے بارے میں بھی اور بوتل بیچنے کے بارے میں بھی کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں چلیں جنید بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے جانا کہ کیسے آپ وارٹر سوڑے کا کام ایک بڑے لیول پر شروع کر سکتے ہیں اور کیسے اس کام کو چھوٹے لیول پر شروع کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل سی ٹی وی پرائم کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی